اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 22 اکٹوبر جمہ یعنی فرائیڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ حج 2022 کا افیشیل اعلان کیا گیا ہے مائنورٹی افیرز منسٹر مقتار عباس نقوی نے کہا کہ حج کیلئے افراد اب اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ مکمل ویکسنیٹڈ ہو یعنی دونوں بھی ڈوزس لیے ہوئے ہو ساتھی انڈین اور سعودی اریبیا گورنمنٹ کے تمام گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوگا آج دلی میں حج کی تعلق سے تفصیلی اجلاس منقت کیا گیا جس میں جناب نقوی نے کہا کہ حج 2022 کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کرونا وائرس پروٹوکالز لازمی فالو کرنا ہوگا نومبر کے پہلے ہفتے میں حج 2022 کے تعلق سے مزید جانکاری اعلان کیا جائے گا ساتھی آن لائن اپلیکیشن کا بھی آغاز کر دیا جائے گا حج 2022 کے تمام پروسس پیپر سبمیشن سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا تلنگانہ ہائی کوٹ کا فیصلہ انٹرمیڈیٹ سٹوڈنس اور ان کے پیرنس کو نراش کر دیا ہے کیونکہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کے اگزام کو 25 اکٹوبر سے جو منقد ہونے والے ہیں اسے کینسل کیا جائے تلنگانہ کوٹ نے جمعے کی دن تلنگانہ پیرنس اسوسییشن کی پیٹیشن سنی فرسٹ یئر انٹرمیڈیٹ اگزام کینسل کرنے کے تعلق سے پیٹیشنر نے گزارش کیے کہ جو سٹوڈنس کو حکومت پرموٹ کیے دوبارہ ان کے اگزام نہ لیا جائے تلنگانہ ہائی کوٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آخری وقت میں اگزام کو لے کر وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں واضح رہے اگزام کو صرف دو دن بچے ہیں جس کے بعد تلنگانہ ہائی کوٹ نے کیس سننے سے منع کر دیا کیونکہ کیس سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے دوسری جانب تمام انتظامات کیے چاہ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ فارس ٹیئر کے اگزام دوبارہ لینے کے لیے جو پچیس اکٹوبر کو منقد ہوں گے سب انسپیکٹر بیس سائیدلو جو سرور نگر پولیس ٹیشن کے ہیں انہیں سسپینٹ کر دیا گیا ہے پولیس کی وردی کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی کام میں شامل ہونے سسپینٹ کر دیا گیا کرمنل کیس کے سٹلمنٹ کے لیے سائیدلو نے رشوت مانگی تھی اپنی فائدے کے لیے جیسے ہی اس کے اطلاع ملی انہیں سسپینٹ کر دیا گیا انٹی کرپشن بیورو نے میر ارشد علی سب ریجسٹرار راجیندر نگر اور ڈاکیومنٹ رائٹر کو رنگے ہاتھوں پکڑا رشوت لیتے ہوئے تفصیلات کے مطابق میر ارشد علی سب ریجسٹرار راجیندر نگر نے کہ ارون محیش کمار سے پانچ لاکھ سے زیادہ روپیوں کی مانگ کر رہا تھا رشوت کے طور پر ڈاکیومنٹ رائٹر کے سریعے دی اے جی پی اے زمین کے تعلق سے کینسل کروانے جس کے بعد ارون نے پانچ ہزار روپے دیئے انٹی کرپشن بیورو نے جال بچھاتے ہوئے میر ارشد علی سب ریجسٹرار راجیندر نگر کو رنگے ہاتھوں پکڑا رشوت لیتے ہوئے اور ساتھ ہی ڈاکیومنٹ رائٹر کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑا رشوت لیتے ہوئے دونوں کو گرفتار تلیا گیا ہے انٹی کرپشن بیورو کی جانب سے اور انہیں اس پیشل کوٹ کی تحویل میں بھیج دیا گیا جزا کے آپ کو بریف کیا گیا کہ یہ سال تیسرا تیسوا جلسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس جلسے کے اخراج و مخاصد اس جلسے کو مرقب کرنے کا منشاہ و مقصد یہ کہ آمن کے پیغام کو آگے بڑھانا اور ہمارے نبی آمن کے علمبردار تھے امن کا پیغام لے کے آئے تھے انسانیت کا پیغام لے کے آئے تھے جہاں آج ساری دنیا میں استعراب ہے جہاں ساری دنیا کے اندر آج لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ ہو یا مفادات کے نام پہ ہو اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ انسانی ان سے ہیں موسی نے انسانیت بن کے آئے غریبوں کے مسیحہ بن کے آئے سماجی رسول بن کے آئے نبوت کا اعلان تو چالیس سال کے بعد ہوا چالیس سال ہمارے نبی سماجی رسول کی حیثیے سے سماج کی خدمت دیئے اور اس جلسے کے ذریعے انسانیت کا پیغام دینے کے لیے امن کا پیغام دینے کے لیے علماء اکرام کو طلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیرت کی روشنی میں نبی کی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو امن و انسانیت کا پیغام دے اور امن کو خائم کریں انصاف کو خائم کریں آج ساری دنیا میں حقدار کے حق کی لڑائی ہے اور ہمارے نبی نے حقدار کے حق دلانے کے لیے جدوجہد کیا تھا آج وہی جدوجہد ساری دنیا میں ہے کہ کمزور مسلوم مستحق دبے کچھلے لوگوں کے حق دلانے کے لیے آواز اٹھانا یہی ایک مسلمان کا کام ہے اسلام کا کام ہے اسلام کا پیغام ہے جو وہ مستحق ہے جو احساس احساسات نہیں رکھتے ان کو ان کا حق دینا اور بالخصوص مجلس بچاؤ تیرک جو یہ کورونا پیڈیوک کے بعد شہر حیدر آباد کے در جو حالات پیدا ہوئے اور اس حالات پہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا جا پریشانی گھر میں داخل نہیں ہوئی معاشی اعتبار سے ہو ہر اعتبار سے آج الحمدللہ مجلس بچاؤ تیرک کے پرشمتلے محروم بازی غازیہ ملت کے اس مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت النبی کے پیغام پہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ سماجی خدمات پہ خائم رہتے ہوئے مجلس بچاؤ تیرک کے خائدین اور بالخصوص حمدللہ خان نے جو پرجا دربار کے نام پہ غریب و مظلوم و مستحق لوگوں کے خدمات انجام دیئے اور تمام ملت اسلامیہ اور بالخصوص اہل خیر حضرات جو مسسل تعاون کرتے ہوئے کئی سیکڑوں سیکڑوں لوگوں کے شہر ہائیدرباد کا نظامی سائقہ وجہینگر کالینی میں فلک ملٹی کوئزین ریسٹورنٹ جہاں ہر خسم کا پکوان موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے ہائیدربادی زافرانی بریانی پوٹلی کی مسالے کے ساتھ نہاری پائے سی فوڈز موٹن کی کئی سارے آئیٹمز چکن میں پچھیتر خسم کے آئیٹمز چکن بریانی ہلدی مٹن بریانی ہنڈی اور دیگر لذیز دشز دستیاب ہے ایرانی چائی جو ایک بار پیے تو بار بار پینے کا دل کرے یہاں ایسی ڈائننگ ہال کی سہلت ہے ساتھی الگ سے فیملی سیکشن کی سہلت بھی دستیاب ہے بینکٹ ہال بھی ایویلیبل ہے دو سو سے تین سو میمبرز کے لیے بکنگ کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 929-012-7152 یا 901-0085141 پر ہمارے پاس آن لائن آرڈر بھی ایویلیبل ہے سوگی زمائٹو پر بھی ہم موجود ہیں فلک ریسٹورین کے پروپ رائٹر سید فسی اللہ حسینی فلک ریسٹورین اور بانگی ٹھول مغلائی تندوری چائنیز چکن بریانی ایرانی چائی ایڈریس اپوزٹ یونین بانک آسف نگر